ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے جس کا مالی نظام سود اور جوہے پر ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے کیا کریں کہاں جائیں کس طرف جاؤں کسے دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں کہاں جاؤں دنیا میں ایک انچ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں اللہ تیرا دین قائم ہو جائیں تو کہاں جائیں دیکھئے ہماری بندگی جزوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزیں ہم رکھ رہے ہیں مسجدیں عالی شان بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں واقعاً اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے حکام تو نافذ نہیں ہے ہاں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اکبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں آباد ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روپتے ہیں ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھئے امریکہ کو کوئی اتراز ہی نہیں لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو کبھی اجازت نہیں دیں گے تم چاہو کہ اسلام کی معاشی شرطی اقدار کو جمداد قائم کرو کبھی نہیں کرنے دیں گے یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے ہاں نمازیں پڑھو ہمیں کوئی اجرال دیں گے روزے رکھو تم روزے تیس کی وجہ سو رکھو ہمارا کہہ لیتے ہو تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کفر کا ہے قرآن کہتا ہے وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا عزِلَ اللَّهِ وَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں کافر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی لی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ مسئلہ تیہ کرا دے وہ یہ کرا دے وہ وہ کرا دے وہ معاملہ ہمارا وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں قرآن کا فتوہ تو یہ ہے کہ تم کافر ہو ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو استعمائی طور پر قومی صدح پر تم کافر ہو وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزُ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ یہ چھٹا یہ ساتھویں وقوع ہے سورہ مائدہ تھا اور پھر فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزُ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْظُعَارِمُونَ جو اللہ کی اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کہتے وہی تو مشرک ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو اس سے بڑا شرک کیا ہوئے اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزُ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وہی تو فاسق ہیں فاجر ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو باغی ہیں وہی تو غدار ہیں اللہ کے جو اللہ کی شروعیت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اب ان تین آیت میں جروع سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کیلئے پابند نہیں ہے ان چیزوں کا چرچہ شہروں میں زیادہ دہات میں بہت کم رہ گیا بہت کم بہت کم اور ہماری ستر سیست آبادی دہات کے اندر اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ وہ بلیک مارکننگ بھی کرتے ہیں وہ حساب آت بھی غلط دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے جاکہ حساب غلط ہے سودی کارومار کرتے ہیں اپنے کارومار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے سودی قرضہ لیا ہے بینک سے اپنی بیلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے تو ان کی عبادت کیا ہوئی ہے آگے کے نہیں لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں فرض کیجئے ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پوری پج وقتہ مسجد میں نمضان کے روزے رکھتا ہے اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے ایام بیس کے روزے رکھ لیتا ہے یا ہفتے میں دو روزے رکھتا ہے سوموار کے اور جمعینات کے وغیرہ زکاة دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا حرام نہیں کر رہا سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بیلڈنگ اوچی بنائی پردہ بھی اس نے اپنے دھر میں بالکل شریف نافذ کر دیا وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کی فتلے کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کی فتلے کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کی فتلے کے مطابق فاسد و فاجر قوم ہے قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں جور کا ہاتھ تو نہیں کٹا جا رہا ہے ڈاکوں کو ڈاکوں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کٹ دیے جائیں یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دفع کر دیا جائے وہ تلو تقدیلہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں ڈاکوں کو کوئی صدا ملتی ہے ایسے لیکن اصل میں جو لوگ سور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی صدایں وحشیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ صدایں ہیں اللہ کی دیہ ہوئی صدایں وحشیانہ ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہے اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس کیا کریں میری بات کو توجہ سے سنیے اس نظام باطل کو ذہنان تسلیم مت کرو اس نظام باطل کی خدمت مت کرو ڈونٹ ریکنسائل ویڈ اٹھ ڈونٹ سر ویڈ ڈونٹ سپورٹ اٹھ اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو اپنی ضروریات کو کم کرو اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو اپنا وقت تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جند و جہد میں ایک ایسی جند و جہد ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جر سے اکھیڑ کر ٹھیکنا ہے اور اس کے جگہ نظام حق دین حق نافذ کرنا ہے یہ جند و جہد اگر کرو گے دن مند دن لگاؤ گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافیدانہ ملک میں رہ رہے تھے جس کا نظام کافیدانہ تھا تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کافیدانہ تھا جس کے تحت تم جند کی گزار رہے تھے ہاں اگر یہ کرو اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہن تسلیم نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جند و جہد کی اس نظام کو ککھار کر پھیکنے کے لیے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جند ہو جہد کی لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کہیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہیں وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی تیرا منشاہ ہوگا لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے اگر یہ نہیں کہہ سکتے آپ تو بھر اپنے باطل نظام رہ رہے ہیں عیش کر رہے ہیں اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور زیادہ عیش مل جائے اور زیادہ آسائشیں مل جائیں بڑا اور بڑا بکان بنا لوں اور بڑا محل بنا لوں اور بڑی ہویلی بنا لوں اور کاروبار پھیلالوں ایک ملسہ دو بن جائیں دو کے تین ہو جائیں اگر اس شکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں آپ اسی کے موید ہیں آپ اس کے سپورٹر ہیں اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم بس آپ میرے دعا کیجئے اب میں آپ سے رخصم دے رہا ہوں میں واپس چلا جاؤں گا ایک ساتھی کی مزارش تھی کہ دعا کروا کے جائیں دعا اس میں ہم نے بدقسمتی سے ایک رسم بنا لی ہے آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کی ہے وہ تو بہت مختصر ہے اس کا تو آپ کو پتہ میں نیتے لگا کہ دعا مانگی گئی ہے احساس نہیں ہوگا لیکن جو دعا میں مانگ رہا ہوں ساتھ ترجمہ بھی کروں گا تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہیں آمین تو وہ اس کا زبان نہ کہہ رہی ہو آپ کا دل کہہ رہا ہوں الحب للہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کنا لنہتا دی الاولا ان حدان اللہ کل حمد کل شکر کل سنا کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم ہرگز ہدایت کی آفتہ نہ ہو سکتے ہیں اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا یہ اسی کا فضل ہے اسی کا کرم ہے اے اللہ جب ہدایت تُنے مخشی ہے تو اس میں استقامت اتا فرمائے اب ہمارے ذنوں کو کرینا ہونے جائے اے اللہ کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو اے اللہ استقامت اتا فرمائے تن مندل لگانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہم منصر من وسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیسو کانو اے اللہ آپ نے ہر اس بندے کی مدد ترمائے جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں قالو کوئی بھی ہو کئی بھی ہو وجعلنا منہم اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اللہ ہم ربنا جعلنا منہم واخذل من خلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیسو کانو ولا تجعلنا معاہم اے اللہ حروسہ تو ذلیل اور خار مصفہ کر دے جو تیرے نبی کے دین سے رو گردانی کر رہا اور اے اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ ایسے لوگوں کی دچھے دار باتوں میں نہ آجیں ایسے لوگوں کی فریق میں نہ آجیں ان کے بگر کا شکار نہ ہو جائے ربنا تقبل منہ انہیں گا انتا سمیع لالی وبرنا تقبل منہ انہیں گا انتا سمیع لالی وطبہ لینہ انہیں گا انتا سمیع لالی ہماری فضاہوں سے در باتوں میں ہماری رضیوں کو افرمائے ہماری گناہوں کو باشید اے اللہ ہماری تقسیلات کو باشید اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح آزر کر کہ دون سے راضی ہوں وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی احمد حالی وحشاہ بھائی 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 بھائی